ابھی داوود کے اندر اور احمد کے اندر حدیث موجود ہے ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک شخص آیا اور وراست کا مسئلہ لے کر آیا مسئلہ کیا تھا کہ ہمارے علاقے میں ایک شخص کا انتقاد ہو گیا ہے اب اس کے رشتدار تین ہیں اس کے ورسات تین آدمی ہیں اب آپ بتائیں کہ جداد کس طرح تقسیم ہوگی اور کس کو کتنا ملے گی اور کس کو نہیں ملے گی وہ کون ہے کہا مرنے والا مر گیا اس کے پیچھے اس کی ایک بیٹی ہے ایک پوتی ہے اور ایک بہن ہے اور کوئی بھی نہیں نہ اس کا بیٹا ہے نہ اس کا باپ ہے نہ اس کی بیوی ہے کوئی بھی نہیں صرف تین اس کے رشتدار ہیں ایک بیٹی ایک پوتی اور ایک بہن ہیں یہ تین ورسات ہیں اب آپ بتائیں کہ جداد کس طرح تقسیم ہوگی ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس تقسیم کا صحیح علم تو مجھے نہیں ہے میرے سامنے اس سوال کے جواب کے لیے اللہ کے نبی کی حدیث نہیں ہے صل اللہ علیہ وسلم البتہ قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر میں آپ کو جواب دیتا ہوں قرآن و حدیث کی روشنی میں میں جواب دیتا ہوں اور وہ جواب یہ ہے پیغمبل اسلام فرماتے ہیں قریبی رشتدار کے ہوتے ہوئے دور والے کو نہیں ملتا یہی وجہ ہے کہ بیٹے کے ہوتے ہوئے پوتے کو نہیں ملتا باپ کے ہوتے ہوئے دادا کو نہیں ملتا باپ قریبی ہے دادا دور کا ہے دادے کو نہیں ملتا باپ موجود ہے پوتا دور کا ہے بیٹا قریب کا ہے بیٹے کے ہوتے ہوئے پوتے کو نہیں ملتا کیونکہ شریعت کا فیصلہ ہمارے سامنے واضح ہو چکا کہ قریب والے کے ہوتے ہوئے دور والے کو نہیں ملتا لہذا ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چونکہ بیٹی قریب کی ہے اور پوتی دور کی ہے بیٹی قریب کی ہے اور پوتی دور کی ہے اور بہن بھی قریب کی ہے جاؤ اور جداد کو دو حصوے تقسیم کر دو آدھی جداد بیٹی کو دے دو اور آدھی جداد بہن کو دے دو اور پوتی کچھ بھی نہیں ملے گا یہ تقسیم بتا دی تقسیم بتانے کے بعد فرماتے ہیں اے اطیبنا مسورن فَإِنَّهُ حِبْرُ حَاذِهِ الْأُمَّةِ سیدھے اپنی وادی میں نہیں جانا اپنے گوڑ میں نہیں جانا بلکہ سیدھے عبداللہ بن مسعود کے بات جاؤ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے کہ وہ علم کے بہت بڑے سمندر ہیں اور وراست کے مسائل ان کو بے انتہات ہیں ہو سکتا ہے اس سوال کا جواب اللہ کی نبی کی حریص سے ان کو آتا عبداللہ بن مسعود کی بات جاؤ یہاں گوڑ کرو اگر پیغمبر کے فیصلے کے بعد صحابہ کا فیصلہ بھی حجت اور دلیل ہوتا وہ بھی حق ہوتا تو ابو موسیٰ عشری ان کو عبداللہ بن مسعود کی بات نہ لیں بات ختم تھی جس طرح کہتے ہیں کہ کسی ایک کی مان لو کسی ایک امام کی بات مان لو بس ہمیں کہتے ہیں کہ آپ رفع الدین اگر کریں اور امام شافی کا حوالہ دیں کہ امام شافی کیا کرتے تھے تو آپ کریں اگر آپ رفع الدین کریں اور امام عبدالحمبل کا حوالہ دیں تو آپ کر سکتے ہیں اگر آپ رفع الدین کریں اور امام مالک کا حوالہ دیں تو کر سکتے ہیں اگر ان میں سے کسی کی حوالے دیے بغیر اگر پیغمبر کی خالی حدیث کے حوالے سے آپ کرتے ہیں تو ہم آپ کو نہیں مہنے ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائیو آپ پیغمبر کا حوالہ دے کر اگر کوئی کام کرے ہم مانے تیار ہیں اگر پیغمبر کے حوالے کے بغیر پوری قینات کے لوگوں کو جمع کرنے کے بعد ان کے حوالے دیں ہم ماننے کے لئے تیار نہیں عجیب مسئلہ ہے ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ اپنے فیصلے کو حتمی شکل نہیں دیتے آخری شکل نہیں دیتے وہ حیثیت نہیں دیتے جو حیثیت اللہ کے نبی کے فیصلے کی ہے بلکہ کیا کہا ایت ابن مسعودن عبداللہ بن مسعود کے پاس جاؤ یہ نوجوان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو ڈھونڈ رہا ہے ملاقات ہو گئی اور ملاقات عبداللہ بن مسعود سے کہاں ہوئی ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ سے ملاقات اور یہ قصہ میں اور یہاں سے ڈھونڈتے ڈھونڈتے عبداللہ بن مسعود سے ملاقات ہوئی کوفہ میں جاؤ گا لیکن ڈھونڈ رہا ہے ایک مسعود کے حل کے لئے یہ ڈھونڈنا کیوں ہے یہ تلاش کرنا کیوں ہے ہم کہتے ہیں آئیے تلاش کرو ڈھونڈو جب وہ ڈھونڈو گے تو تمہیں حق مل جائے گا گھر بیٹھے حق نہیں ملتا عبداللہ بن مسعود سے ملاقات ہوگئی بتایا کہ میں بسرہ کیا تھا اور بسرہ سے پھر میں یہاں کوفہ آیا ہوں ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ کے سامنے وراست کا یہ مسئلہ میں نے پیش کیا تھا اس نے جداد کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا پوتی کو محروم کر دیا ہے کیونکہ وہ دور والی ہیں اور آپ نے بات بھیجا ہے تصدیق کریں کہ یہ مسئلہ صحیح ہے کہ نہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اکذی فیہا بما کزن نبیو صلی اللہ علیہ وسلم اے لوجوان میں اس مسئلے میں جداد کی وہ تقسیم کروں گا جو تقسیم محمد الرسول اللہ نے کی تھی صلی اللہ میں وہ تقسیم کروں گا جو پیغمبل اسلام نے تقسیم کی تھی اور اسی طرح کا مسئلہ جب اللہ کی نبی کی فعال سے آیا تو عبداللہ وہاں موجود تھا پیغمبل اسلام نے کیا تقسیم کی تھی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم یوں کی تھی کہ تینوں کو جداد ملے گی پوتی کو بھی محروم نہیں رکھا جائے گا خرق اتنے ہے کہ بیٹی کو آدھی جداد ملے گی بیٹی کو آدھی جداد ملے گی اور پوتی کو جداد کا چھتا حصہ ملے گا اور باقی جو بچ جائے گا وہ بہن کو ملے گا معنی جداد کو چھے حصوں میں تقسیم کرو جداد کو چھے حصوں میں تقسیم کرو تین حصے بیٹی کو ملیں گے اور ایک حصہ پوتی کو ملے گا اور دو حصے بہن کو ملیں گے اور یہ وہ تقسیم ہے جو رسول اللہ نے کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم بتا دی وہ نوزوان جانے لگا عبداللہ بن رسول نے ان کو دوبارہ بلا لیا وہ آ گیا کہ ہو سکتا ہے کوئی نکتہ باقی رہ گیا ہو کوئی حصہ باقی رہ گیا ہو وہ سمجھانا چاہتے ہوں عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو تقسیم ابو موسیٰ اشری میں کی تھی جو جواب آپ کو ابو موسیٰ اشری میں دیا تھا جو فیصلہ ابو موسیٰ اشری میں کیا تھا اگر وہی تقسیم میں بھی کرتا وہی جواب میں دیتا وہی فیصلہ میں کرتا زلل تو ازم وما انا من المحتدین تو عبداللہ کے جہنم میں جانے کے یہی فیصلہ کا بھی تھا میری گمراہی کے لیے میری بربادی کے لیے میری حراکت کے لیے یہی ایک فیصلہ کافی ہوتا اگر میں وہی فیصلہ دیتا جو ابو موسیٰ اشری نے دیا ہے یہاں غور کریں جو محدثین نے ایک نکتہ پیش کیا ہے وہ نکتہ آپ سمجھیں کہ عبداللہ موسیٰ نے اس نوجوان سے یہ نہیں کہا کہ جو فیصلہ ابو موسیٰ اشری نے کیا ہے جہنم میں ابو موسیٰ اشری کے جہنم میں جانے کے لیے یہ فیصلہ کافی ہے نہیں نہیں ابو موسیٰ اشری کے متعلق نہیں کہا کہ یہی فیصلہ یہ فتوہ ابو موسیٰ اشری کی بربادی کے لیے کافی ہے یہ نہیں کہا بلکہ کہا اگر میں بھی یہی فیصلہ دیتا تو میری بربادی کے لیے یہی فیصلہ کافی تھا کیوں اس سے ہم نے غور کرنا ہے کیوں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی ہمیں کیا بتانا چاہتے ہیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ابو موسیٰ